موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایمری ونکم تو سیما اوفیش شر کیسے ہم سارے پیارے فرنڈز امید کرتے ہوں بلکل خیلی سے ہوں گے تو فرنڈز آج کی جیسے بھی بہت خاص ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان یہ ہے سپیشلی میٹ لورز کے لیے جی ہاں کیونکہ ہم نے کرائے ہیں آج کی ریسپی اور بہت ساری ریسپیز ہیں آل ان ون ہے ہم نے کرائے ہیں چگر دکہ کوفتے شامی کباب اور میرینیٹر فش کی ریسپی جی ہاں آل ان ون ساری مزیدار سی ریسپیز ایک ہی ویڈیو میں آپ کو ملیں گی اسٹی بس سیما اوفیش ہمارے ساتھ مل کر بناتے ہیں سو فرنڈز ہم نے آپ لینا ہے ایک کب دہی ٹو ٹیبل سپون پپایا پیسٹ فور ٹو فائف ٹیبل سپون لیمن جیوس اور ہم نے جو بنا کے رکھا ہے چکن تکہ مسالہ جس کی ڈسکرپشن جس کی ویڈیو کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سیما اوفیشل میں مل جائے گی وہ ہم نے یہاں پر پورا شامل کیا ہے ٹو ٹی ٹیبل سپون یہاں پر کوکنگ آئل شامل کریں گے اور یہاں پر ساتھ سے آٹھ ہمارے پاس چکن لیگز ہیں جس کو ہم نے اچھی طریقے سے سارے مسالے کو اس پہ چکن میں لگا دینا ہے اور تین سے چار گھنٹے ہم نے میرینیٹ کرنے کیلئے اس کو فریش میں رکھ دیں گے تھنڈا موسم ہے تو آؤٹ سائیڈ رکھ دیں اس کو اچھی طریقے سے میرینیٹ ہونے دیتے ہیں جب تک ہم آتے فرائیڈ فیش مسالے کی جانب تو ہم نے یہاں پر لیا ہے لال مرچ پاورر 1 ٹی سپون حلدی پاورر 1 ٹی سپون چاڑ مسالہ 1 ٹی سپون اجوائن کرشت 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون اور تو ٹیسٹ گرام فلاور لیا ہے 2 ٹی بل سپون ساتھی شامل کریں گے کٹی لال مرچ 1 ٹی سپون ادر کلیسن کا پیسٹ 1 ٹی بل سپون اور املی کا پلپ ہے یہاں پر پیسٹ ہے 2 ٹی بل سپون کے قریب ہم نے وہ شامل کیا ہے لیمن جوس ہے 1 ٹی بل سپون اور ساتھی شامل کریں گے مسترڈ آل 3-4 ٹی بل سپون اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ساتھی شامل کریں گے ایک دو پنچ چھٹکی اورنج کلر فوڈ کلر ایف یو وانٹ آپ اس کو شامل کریں نہ چاہیں تو نہ شامل کریں یہ بالکل آپشنل ہے تھوڑا اچھا کلر دینے کے لیے ہم نے شامل کیا ہے اور ہم نے یہاں پر فش لی ہے جو آپ کی پسند کی ہو وہ لے لیں یہاں پر ٹو پاؤنٹ سے ون کیجی ہم نے ون کیجی یا ٹو پاؤنٹ اور جو آپ کی پسند کی من پسند آپ کی فش ہو مچھلی ہو وہ آپ ایڈ کریں اور اس میں یہ مزیدار مسالہ اچھی طریقے سے لگا کے اس کو اچھی طریقے سے میرینیٹ کر لیں بہت ہی لذیز یہ آپ کی فش تیار ہو گئی ہے فور فرائی کباب کی جانب لچھے دار کباب ریشے دار کباب تو یہاں پر لیا ہے ایک کلو میٹ چنی کی دال دو کب دو سمال انین پیاز ایک ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیس ساتھ سے آٹھ ثابت دال مرچے ہیں اور یہ ہوم میٹ شامی کباب مسالہ ہے جو پہلے بھی بتا چکی ہوں آپ کو سیما اوفیشل پر پوری ویڈیو تفصیل کے ساتھ شامی کباب کا مسالہ بنایا ہے آلرڈی مل جائے گا وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی ہم یہاں شامل کریں گے پانی اور اس کو اتنا پکائیں گے کہ پانی جو ہے بلکل خوشک ہو جائے اور چنی کی دال گوش جو ہے وہ بلکل گل جائے اور اب ہم نے ہاتھ سے اس کو میش کرنا ہے مشین کا استعمال نہیں کرنا اسی طرح سے آپ کے ریشے دار کباب شامی کباب تیار ہوں گے یہاں پر ملائیں گے ہم ہرا مسالہ تو ہم نے یہاں پر ہری مرچے ہرا دھنیا پودینہ یہ سب ہم نے شامل کر لیا اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اور ہم نے یہاں پر اپنی ٹکیا بنا لینی ہے اسی طرح سے ہم نے سارے کباب تیار کر لینا ہے اور فریز کر دینا ہے جب ہمیں کباب بنانے ہوں گے تو ہم نے انڈا پھینٹنا ہے اس کو کوٹ کرنا ہے اور پھر مزیدار کباب ہم نے فرائے کر لینا ہے مزیدار کوفتوں کی جانب یہاں پر لیا ہے کیمہ ایک کلو لان ملچ پاورر گرب مسالہ 1 تی سپون دھنیا پاورر 1 تی سپون زیرہ پاورر 1 تی سپون نمک 1 تی سپون اور تو ٹیسٹ روستڈ چنہ فلاور 1 ٹی بل سپون خش خش 2 ٹی بل سپون دہی پھٹا ہوا 2 ٹی بل سپون ادرک لحسان کا پیس 1 ٹی بل سپون اور یہاں پر ہرا مسالہ ہے ہری پرچے اور ہرا دھنیا اور دو تقریبا بریڈ ہے تو ہم نے یہ شامل کر دینا ہے اس میں بریڈ کے چاروں کنارے ہم نے کاٹ کے بیچ کا جو میڈل پارٹ ہے میڈل حصہ ہے اس کو ہم نے اچھی طرح باریک باریک جو ہے چاپ کر لینا ہے بلکل باریک نہ ہم نے پاورڈر فارم بلانا ہے نہ ہی اس کو موٹا موٹا چنکس تاننا ہم نے بہت ہی باریک اس کو چاپ کر لینا ہے کاٹ لینا ہے اس طرح سے یا تکڑے کر لینا اس کے لئے بہت ہی باریک آپ نے اسے کاٹنا ہے بقاعدہ چھوڑی کی مدد سے تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اور اس کو ہم نے اچھی طریقے سے کیمے کے ساتھ مکس کر لینا ہے کہ کوفتوں کو ٹوٹنے نہیں دیتے کوفتوں کے لیے ویل کم کوئی پیاز ہم نے شامل کر لینا ہے کوفتوں کے آمیزے میں بہت ہی مزہدار بہت ہی سائیدار یہ کوفتیں لذیذ کوفتیں یہ تیار ہوں گے اس طرح ہم نے اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے دو گھنڈے کے لیے ہم نے چھوڑ دینا ہے اور پھر ہم اسے میٹ بہت سیار کریں گے کوفتیں تیار کریں گے اور جناب یہ ہے بہت ہی مزہدار بہت ہی مزہدار سارے میٹ لورز کے لیے بہت ہی سپیشل ایک تحفہ کہلیں ایک گفت کہلیں ایک بہت ہی مزہدار ویڈیو ساری ریسیپیز میٹ کی میں نے آپ کو دے دی ہے کباب کی مسالہ پہلے بتا چکی ہوں شامی کباب مسالہ پہلے آپ کو سیمو افیشل پہ ساری ویڈیو آپ کو مل جائیں گی آرام سے تو فرنڈز یہ آپ کے لیے تھا یہ بہت ہینڈی ہو جاتا ہے جب کوئی مہمان آئے آپ نے کوفتے نکال لیں سالان تیار کر لیں کباب فرائی کر کسی دے سکتے ہیں چکن تکہ آپ بنا سکتے گھر میں بیک کر سکتے ہیں تو یہ سارے جو ہیں آپ کی سہولت کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے میں نے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو تو یہ فرنڈز میں نے تقریباً دو سے دھائی گھنٹے بعد میں نے یہ کوفتے نکال ہے اور تھی مزیدار سے کوفتے آپ کے تیار ہو جاتے ہیں تو میں سارے کوفتے اس طرح سے بنا اور یہ فریز کر دوں گی اور اسی طریقے سے آپ کے لیے بھی یہ سجیسٹن ہے کہ آپ چکن دککہ کباب یا پھر کوفتے یا پھر فیش اس طرح سے آپ میرینیٹ کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں فریز کر سکتے ہیں اور اینی ٹائم کبھی دل نہ چاہ رہو کچھ بنانے کا تو یہ ساری چیز اگر آپ کے فریج میں موجود ہوں گے آپ کے فریزر میں تو فٹا فٹا آپ نکال کے تیار کر سکتے ہیں مزیدار سا میر مزیدار سا فوٹ مزیدار سا کھانا یا پھر کوئی آپ کے فرنڈ میں آنا ہو یا اس طرح سی انسٹنٹلی آپ کا کھانا جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کوئی ریسیپی بہت اچھی لگ رہی ہوگی پسند آئی ہوگی تو پلیز ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں ضرور سبسکرائب کریں شیئر کریں اپنے سارے فیملی فرنڈز کے ساتھ تاکہ ان کو بھی آسان آسان یہ ریسیپی مل سکیں گھر بیٹھے وہ یہ ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں تو آپ سارے فرنڈز کا بہت شکریہ دیکھ سکتے ہیں مزیدار سے کوفتے کباب ٹکے مچھلی سب کچھ ریڈی ہے یہ سب فرنڈز یہ فرنڈز میں جانے والا ہے اور رمضان کی دنوں میں بھی سپیشلی آپ یہ سب کچھ بنا کے فریز کر سکتے ہیں اور زیادہ تر آپ یہ جو اس طرح کے آئیٹم سے فریزر میں رکھنے کے بعد آپ اس اسی طرح سے پیار دیتے رہے اسی طرح سے سبسکرائب کرتے رہے سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ اپنے سارے فیملی فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن موسیقی